بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک اور اہم مسئلہ جو بچوں میں ہیں خاص طور پر اور بڑوں میں بھی جو بڑی عمر کے بڑھ لوگ ہوتے ہیں جن کی قوت مدافت کم ہو جاتی ہے ان میں پیدا ہوتا ہے اور چھوٹے بچوں میں خاص طور پر وہ بچے جو نرسری ویرہ میں داخل رہتے ہیں جن بچوں میں انٹی بورٹکس یود ہو رہی ہوتی ہیں یا بچے پریمچور بیبیز ہوتے ہیں خاص طور پر ان میں وہ باسکت فورٹم بیبیز میں بھی ہوتا ہے کہ ان کے موں کے اندر اس طرح کی یہ وائٹ لیر ہے زبان کی اوپر اور ان کے تعلو پہ اور سائیڈوں پہ جو انہیں کہ بن جاتی ہے اور بعض کار پیرنٹس جو انہیں کہ کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ دودھ جمع ہوا ہے بلکہ یہ دودھ نہیں جمع ہوتا یہ فنگس ہے جسے ہم بنجابی یا دوسری زبان میں ددری بھی کہتے ہیں جب ان پہ بن جاتی ہے یا فنگس ایک ایسی گروت ہے جو ہے کہ موں کے اندر یہ اپرچونسٹک انفیکشن یعنی کہ جب بچے کی یا بڑے کی قوت مدافت کم ہوتی ہے تو اس کو موقع ملتا ہے گروت کرنے کا موں کے اندر یہ مختلف جگہوں سے جو ہے کہ آ سکتی ہے جو ہے کہ جو بچے ہیں ان پہ تو ہوتا ہے کہ جو فیڈر اگر استعمال کریں وہاں پہ لگیا ہے مدر کے سے آ سکتی ہے یا جو ہے کہ ویسے وہاں پہ پروڈیوز ہو سکتی ہے تو جس ویہا سے عمومی طور پہ لیکن سورس عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ٹرانسفر ہوتی ہے جس ویہا سے ان بچوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ یہ بچے فیڈ کم لیتے ہیں ایریٹیٹ رہتے ہیں سوک نکالتے رہتے ہیں اسی طرح بڑوں میں بھی پرابلم رہتی ہے ایریٹیشن ان کو کھانے مینے میں پرابلم ہوتا ہے تو اگر یہ ہو تو اس کا جو ہے کہ حل کرنا چاہیے علاج کریں تاکہ بچے فیڈ ڈسٹراب نہ ہوتے اس ویڈیو میں ہم ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی بتائیں گے کہ آپ گھر میں کیا کر سکتے ہیں جب اس طرح کی صورتیار بچوں میں پیدا ہو جائے تو یہ سمجھیں کہ یہ دودھ نہیں ہے یہ فنگ ایسا اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہاں سے یہ پھر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر یہ ہے کہ بچوں میں کف اور دوسرے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو اس میں آپ نے کہہ کرنا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں ان کے یہ ہے کہ اگر برش کرنا ہے تو برش کو یہ ہے کہ نرم برش ہے اس پر کنورٹ کر دیں اور ان کو نیم گرم پانی کے ساتھ اگر کلی وغیرہ کروا سکتے ہیں واش کروا سکتے ہیں یا ماؤس واش کروا سکتے ہیں تو وہ ضرور کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو کوشش کریں کہ دہی وغیرہ دوسرا لے سکتے ہیں لیکن کوشش ہی کہ چینی کے بغیر ہو اس کے علاوہ جو پروبائٹکس ہیں وہ بھی یوز کیے جا سکتے ہیں اور نتا کے بیلنس کر سکیں ہیلڈی بیلنس ہوتا ماؤس کا بیفلورا کا وہ اس میں بہتری آسکے اس کے علاوہ جو ہے کوشش ہی کرنے چاہیے کہ کوڑ فوڈز این لکوڈز کین ایس دا ڈیسکمفر کال بائی تھرش یا رہے ہیں وہ وقتی طور پر تو کر سکتے ہیں یا رہے ہیں کہ آپ تھوڑے بہت فوڈز این لکوڈز ہیں وہ دیتے ہیں ٹھنڈی تو اس سے یو ریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ لیکن یہ ہوتا ہے ہلٹیمیٹ حال اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو علاج کیا گیا اور ان کو سوٹ فوڈ یا ایزی لی سوالو کرنے والی فوڈ جو ہیں کہ وہ دینی چاہیے تاکہ وہ جنہ کے حسانی سے کھڑا باقی تو بچوں میں ہوتا ہے کہ دودھ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اکثر ان میں پیدا ہوتا ہے یہ پرابلم تو فیڈ کم ہو جاتی ہے تو ان کے لیے ضرور ہے کہ آپ جو مارکیٹ میں میڈیسن آبیلیبل ہے ایک تو ہے کہ کامنلی بہت سے ممالک میں یوز انٹرنیشنل برینڈ ڈیٹیکٹر اور جل یہ تین سے چار مطبع پورے موں میں اچھے طریقے سے لگانی ہوتی ہے اور ہفتہ سے دس دن لگانی پڑتی ہے تو یہ ہے کہ آپ اس کو لگائیں تو یہ صاف ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر جیل لگانے مسئلہ ہو تو ڈروپس کی صورت میں نیل سٹیڈ ڈروپس بھی انڈی فنگر ڈرگز ہیں جو اویلیبل ہیں لیکن یہ کہ اس کے لئے لانگ ٹر بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر بار بار ہو رہا ہو تو دیکھیں کہ بچے کی امیونٹی کیسی اس کی امیونٹی بڑھائیں اور فیڈر وغیرہ سے ٹرانسفر ہو رہی ہے تو اس کو نپل وغیرہ کو چینج کر لے تو امید ہے کہ اس میں بہتری آ جائے گی تو امید ہے کہ اس سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی وہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کیلئے آسانی سے حل موجود ہے شکریہ